بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی کے تمام چانے والوں کو تمام منیجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ دوزار سترہ اٹھارہ میں شروع ہونے والا بلو ورڈ سٹی کا پروجیکٹ یو تین چار سو کنال کے ایک محدود رقبے سے شروع ہوا تھا آج اللہ حمدللہ لاک سوالاک کنال کے ایریے پہ محیط ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے پوری ریل اسٹیٹ انڈسٹری ایک نالج بھی کرتی ہے اور مثال کے طور پہ کوٹ بھی کرتی ہے اور بہت ساری سوسائٹیز جو اس کے بعد وقوع پذیر ہوئیں جو اس کے بعد مارز وجود میں آئیں وہ اس کی مثال کو کوپی بھی کرتے ہیں اور اس کی ٹیکنیز اور ٹیکنیکس اور سٹیٹیڈیز کو اپنے ہاں ریپلیکیٹ کرنے کے بھی کوشش کرویں اللہ پاک کا کرم ہے اب سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہم نے اپنی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو مدو کیا تھا اور پورے لاک سوا لاک کنال کے رکبے پہ الحمدللہ ہم نے ان ڈیٹیل وزٹ کرایا جو چار پانچ گھنٹے پہ محیط تھا اور چپے چپے پہ انہیں گھمایا اور سب نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے علاوہ جو ہماری سائٹ وزٹ کرتا ہے وہ یہ پاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے گیٹس غالباً ایشیا کے سب سے بڑے رہائشی پروجیکٹس کے گیٹس پاکستان میں بلو ورلڈ سٹی میں ایک نہیں دو دو تین تین بننے جا رہے ہیں اور اور بھی ہم جو چکری روڈ پہ اپنی کو آٹھ سے دس انٹرنسز بنانے جا رہے ہیں اپنی موٹر وے پہ انٹرنس بنانے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ فقید المثال ہوگی اور دوسرے پروجیکٹس اس کو کاپی کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے جب آپ پروجیکٹ سائٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں الحمدللہ کہ کلومیٹروں کے حساب سے دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر ہماری مین بولے وارڈز ڈیویلپ ہو چکی ہیں ہماری سیکٹر روڈز ڈیویلپ ہو چکی ہیں ہمارا سیوریج کا کام ہو چکا ہے وارٹر ٹینکس جو کوئی ایک وارٹر ٹینک کسی کوپریٹیو سوسائٹی میں یا کسی اور پرائیوٹ سوسائٹی میں پانچ پانچ چھے سال میں تعمیر نہیں ہوتا الحمدلہ بلو ورلڈ سٹی میں ایک ایک بلوک میں چار چار وارٹر ٹینکس ایک سے دو ماہ کے کلیل عرصے میں کھڑے بھی ہو گئے ہیں اور فنکشنل آپریشنل بھی ہو گئے ہیں اور ان کے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینکس بھی جو اس کے ساتھ سٹوریج کے لیے بنتے ہیں وہ بھی بن چکے ہوئے الحمدللہ سیکٹر مساجد بن رہی ہیں الحمدللہ بلو مسجد بھی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے برجو لرب کی فاؤنڈیشن پہ چار سے چھے فٹ کنکریٹ کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے اس میں سے فوٹنگز نکالی جا چکی ہیں اور ڈائی دیں تین سو فٹ کی ایک امارت آپ اگلے صرف تین ماہ کے محدود عرصے میں انشاءاللہ آن گراؤنڈ دیکھیں گے اور دنیا کے ٹالسٹ ہارس میسکوٹ جو پہلے سویجزر لینڈ میں بنے تھے ہم نے ان سے زیادہ اونچے بنا کے ان کو گینیز بک آبر ریکارڈ میں ریجسٹر کرانا ہے وہ بھی الحمدللہ موقع پہ اس وقت ایک میسکوٹ کھڑا ہے اور دوسرا میسکوٹ سیونٹی پرسنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ اگلے ایک سے دو ماہ میں دیکھیں گے کہ وہ کمپلیشن حاصل کر لے گا سیکنڈ کپ کی فرنچائز آ چکی ہے آن سائٹ ہم ایک پہلا آفس ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے ون سٹاپ والا اس کے بعد ہم ایک بڑا کچھ ہو کنال پہ محیط سٹرکچر انشاءاللہ آفس کا بنانے جا رہے ہیں فورسز سکول اینڈ کالج سسٹم جو جنرل عارف وڑائد صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے وہ الحمدللہ اس کا پہلا فلیکشپ کیمپس کمپلیشن کے آخری مرائل میں اور اگلے دوسرے تین ماہ میں آپریشنل ہو جائے گا جنرل بلوک میں الحمدللہ ہم سیکٹر وان اور سیکٹر ٹو میں پوزیشن آج کی ڈیٹ میں ہم آناؤنس کر چکے ہیں اور ہم اس وقت لوگوں کو لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ وہ آکے اپنے پوزیشن کے باقی پروسیسز کمپلیٹ کریں اور آکے پوزیشن حاصل کریں اور ہم اگلے تین سے چار ماہ میں سات سے آٹھ ہزار پلوٹس آن گراؤنڈ ڈیلیور کر دیں گے جو لوگوں کو ہم ڈیزائن فسیلیٹی بھی دیں گے ڈیزائن سپورٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اگلے پانچ سے چھ پام میں پانچ سو سے ہزار گھر لوگ بناتے نظر آئیں گے جتنی ہمیں لوگوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی ہمیں پوزیشن دیں ہم اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے اپنے سرین ویلاز بھی الحمدلہ وہاں ڈیولپ کر دیں ہیں اور پندرہ بیس گھر جو ہے اس وقت تکمیل کے آخری مرائل میں کمرشل پلازے ہمارے شروع ہو رہے ہیں الحمدلہ اوورسیز بلوک میں تین چار سو مشینز لگی ہوئی ہیں آن گراؤنڈ اتنا رقبہ ہے کہ آپ خالی یہ جو اگزسٹنگ ہمارا ڈیولپٹ ایری ہے اس کو گھومنا پھرنا چاہیں تو چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر پورا لاک سوہ لاک کنال کا ایریہ آپ نے پھرنا ہو تو پورے دن کا یا دو سے تین دن کا کام ہے اگر آپ نے اس کے تمام طول و عرض میں پھر کے تمام چپے چپے کو ایک ایک انچ کو خود دیکھنا ہو تو یہ تین سے دو سے تین دن کا کام الحمدلہ اس ساری ریالٹی کے باوجود جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمارے سے پیار محبت کری رکھتے ہیں لیفٹ رائٹ شکایتیں لگائی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ پروجیکٹ رک جائے اور سٹینڈ سٹل ہو جائے لیکن وہ یہ نہیں جانتے اس پروجیکٹ کو الحمدلہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں ہمارے والدین کی دعائیں ہیں اللہ پاک کی نصرہ ہے یہ پچھلے تین چار سال میں ایسی بہت ساری کنفرنٹیشنز فیس کر چکا ہوا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جتنی اس نے کنفرنٹیشنز فیس کی ہیں یہ اتنا ہی الحمدلہ ترقی کے مراحل تیہ کر رہا ہے اور ایک ریالٹی بن کے سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا پہلا پرپس بلٹ ٹوریس سٹی بن کر رہے گا اور انشاءاللہ اپنا آپ یہ پوری دنیا پر ثابت کرے گا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے آپ میں سے بہت سارے افراد نے ہمیں سرچارجز کے حوالے سے اپروچ کیا اور ٹائم کی ریکوائرمنٹ دی کہ ہمیں تھوڑا سا وقت اور عطا کیا جائے تو آج کمپنی منیجمنٹ نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم آپ کو دو ماہ کا مزید وقت دے رہے ہیں جو انہوں نے پرانی ریٹس کی انسٹالمنٹ ابھی تک نہیں پیے کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرانے ریٹ ہی بہال رہے ہیں تو ان کو کمپنی دو ماہ کا مزید وقت دے رہی ہے کہ وہ سرچارج سے بچنے کے لیے اپنی انسٹالمنٹ پیے کریں کمپنی نہیں چاہتی کسی سے بھی سرچارج لائنا لیکن کمپنی چاہتی کہ وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرے اور لوگ اپنی انسٹالمنٹ آن ٹائم پیے کریں اس لیے آپ پہ سرچارج کا پریشر ہم رکھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پیے کریں گے تو یہ لگ سکتا ہے یا کینسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں معاملات یا نیو پرائسز کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں اس سب آفر کے باوجود ہم نے لوگوں کو نومبر دسمبر میں یہ آفر کیا تھا کہ بھائی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کسی نے اس کسی کے کہنے پہ یہاں پہ فائل یا ریجسٹریشن لے لی ہے اور اب اس سے پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ آج ہے ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ کرنے کو تیار ہیں اور الحمدلہ بلو ورل سٹی کے ہزاروں کسٹمرز میں سے صرف ایک سو چھتیس لوگ ہمارے پاس تشریف لائے اور سب کو الحمدلہ ہم نے چھ مینے کی کمیٹمنٹ کی تھی لیکن ہم نے صرف ان کو ڈیر سے دو یا تین ماہ کے اندر اندر سب کو پی آف کر دی اور کسی کی بھی کمیٹمنٹ کلیم اس وقت ہماری طرف ڈیو نہیں ہے جو انہوں نے نومبر دسمبر میں فائل کیے تھے اور آج ہم آپ کو دوبارہ تمام مینجمنٹ کی طرف سے یہ آفر کرتے ہیں کہ سٹیل کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے پیمنٹ نہیں مینج ہو رہی ہے اور وہ ریفنڈ لینا چاہتا ہے تو وہ آ کے ہمارے پاس کسٹمر سرویسز ڈپارٹمنٹ میں فلور مینجر کو اپنا ریفنڈ آ کے داخل کرا دیں ہم اس کو جلد از جلد اس کی پیمنٹ ریفنڈ کر دیں گے ہمیں کسی کا پیسہ زبردستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدلہ ہمارے اس وقت جو ڈیویلپمنٹ ہو چکی بھی ہے جو ہم سے ریزرویشن لینے کو تیار ہیں سٹیل ہم پرانے کسٹمر جو ہم سمجھتے ہیں جن کی دعاوں سے جن کی سپورٹ سے ہم یہاں تک پہنچے ہم ان کو پہلے موقع دیں ڈلیوری کا لیکن پھر بھی کوئی بھائی مجبور ہے اور وہ نہیں مینج کر پا رہا تو ہمارے دروازے کھلیں وہ آ کے ہم سے کسی بھی وقت ریفنڈ لے کے جا سکتا ہے ہم نے کسی کو آج تک ریفیوز نہیں کیا بلکہ جو رادر ڈیزرونگ کیسز ہیں ان کو ہم نے اپنے پاس سے بھی سپورٹ کی ہے کہ چلیں اللہ پاک ہی اس طرح سے ایک دوسرے کے مدد کرنے سے جو ہے سب کا بھرم قائم رکھتا ہے دنیا میں تو ہماری جان مال عزت عبرو اس پروجیکٹ کی ڈیولیمنٹ اور گروتھ کے لیے الحمدللہ سب کے لیے اویلیبل ہے ہم نہیں سمجھتے جیسے اس ملک میں بری مثالیں کو اٹھ کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی جس وقت جنازوں کے بعد چار پائیاں اٹھتی ہیں تو وہاں کلیمنٹس کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ جب ہماری چار پائی اس دنیا سے اٹھے تو ہمارا وہاں کو کلیمنٹ کھڑا ہو ہم اپنی زندگی میں لوگوں سے کیے تمام وعدے پورے کر کے الحمدللہ سرخ روح ہو کے امان کی موت لے کے جانے کے طلبگار ہیں اللہ پاک سے اور آپ لوگوں سے بھی یہی ریویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پروسس میں سپورٹ کریں پاکستان میں کام کرنا اور فقید المثال کام کرنا آپ سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہے اس ملک میں روش ہے ایک دوسرے کی ٹانک کھینچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں پورے فوکس کے ساتھ کریں جو اس ملک میں بڑے ادارے ہیں یا بڑے پرائیویٹ ادارے ہیں جو ہم سے پہلے ڈیویلیمنٹ اور گروت کا کام کرتے ہیں ان سے بھی یہی ریویسٹ ہے کہ اگر ایک پرائیویٹ ڈیویلپر آپ کے ملک کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خدارہ اس کے بازو بنیے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کریے ایسے ہی یہ ملک سنگاپور اور دبائی بنے گا اگر پرائیویٹ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے رہیں گے یا ادارے جو ہیں یا اداروں میں بیٹھی کالی بھیڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے رہیں گی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پائے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کی گروت کا حصہ بنیں let this country grow ایسی مسلمان کھڑا ہو سکے گا اپنے پیروں پہ اور ایسے ہی اللہ نے چاہا تو مسلمانوں کی جو کھوئی بھی عزت اور جو اللہ پاک نے اسے ایک اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا دنیا میں دنیا پہ اپنا نظام اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کا وہ وہ یہ فریضہ تب ہی سرجان جام دے سکے گا جب ہم آپس میں ایک ہو کے خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے گروت اور پوزیٹیو پاپوسز کے لیے تو تمام بھائیوں کے لیے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہم ڈیلیوری اور گروت اور ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اگلے دو سے تین ماہ میں سات سے آٹھ ہزار یونٹس آن گراؤنڈ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں جس میں سے پہلے سیکٹر ون کے افراد کو الحمدللہ ہم اس وقت نوٹسز ایشو کر رہے ہیں کہ وہ آکے اپنا پوزیشن لینا چاہیں ہم سے ڈیزائن سپورٹ لینا چاہیں تو آئیں اور لیں ہمارا کبھی بھی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری کے حواسے لے سے کوئی نیگٹیو ارادہ نہیں رہا اور الحمدللہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اور یہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی جو خدمت ہے یہ اٹسیلف ڈیلیور کرتے جائیں تو یہ ایک سونے کی کان ہے تو کون بے وقوف ہوگا جو اتنا چلتا کام چھوڑے اور لوگوں کی بد دعائیں لے اور آخرت میں بھی رسوا ہو دنیا میں بھی رسوا ہو اور اپنے بچوں کے لیے بھی زندگی عذاب بنا دیں ہم میں سے کسی کا ایسا نہ کوئی ارادہ اور نہ کوئی شائبہ کسی کو ہمارے ملنے والے کو ہم سے آتا ہے اور ہماری آن گراؤنڈ جو ریالیٹی اس وقت ڈیلیوری کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے لہٰذا کسی بھی وصوے سے اور افواہ کا شکار نہ ہو کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ کمپنی منجمنٹ سے رابطہ کر سکتا ہے کوئی نہیں سیٹسفائیڈ تو بڑی خوشی سے آکے اپنے پیسے لے جائیں اور اگر آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں تو ہمارے حق میں دعا کریں اور جو بلو والد سٹی کے مخالفین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دیں جزاک اللہ خیر جی thank you all for supporting us for all the love that you gave us دعا کریں اللہ پاک اس دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں سے کیے تمام وعدے پورے کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک کے ہاں